اعتصاب عدالت نے مریم نواز کی والد سے ملنے کی درخواست مسترد کر دی مریم اور یوسف عباس کے جوڈشل ریمان میں 25 اکتوبر تک توحصی چہدری شوگر ملز کیس میں اعتصاب عدالت پیش نیب حکام کے ریفرنس دائر کرنے سے متعلق عدالت میں دلائل مریم نواز کی ٹیلی فون پر والد سے باتچیت خیریت دریافت کی بولی والد سے ملنے کی اجازت مانگی عدالت نے انکار کر دیا اظہار ایک جہتی کے لیے لیگی کارکنان اور پولیس اہلکاروں میں دھکم پیل بیٹی کو بیمار والد سے ملنے کی اجازت دی جائے مسلم لیگ نون نے محکمہ داخلہ کو درخواست دے دی مریم نواز جیل میں قید ہیں جہاں انہیں والد کی طبیعت بارے معلومات ممکن نہیں درخواست ڈیپٹی جینرل سیکیرٹری نون لیگ عطاہ اللہ تارر کی جانب سے لکھی گئی مریم نواز کو والد سے ملاقات کی اجازت ملنے کی مضمت لیگی وفت کا نواز شریف کی آیادت کے لیے سربسیس اسپتال جانے کا فیصلہ احسن اکبار راجہ زفر الحق جاوید حاشمی آیاز صادق اور مریم اورنگ زیب وفت کی کائیادت کریں گے کیپٹن ڈیٹائر سفدر سمیت دیگر سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار موڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں کا اگلاس آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا بھی فیصلہ نواز شریف کی طبیعت میں بہتری ہسپتال میں زیر علاج پلیٹلیٹس کی تعداد چیک کرنے کے لیے دوبارہ نمونے لیے گئے سی بی سی ریپورٹ کے بعد سفیر خلیوں کی تعداد کا تعیون کیا جائے گا آج ریڈیالوجی پیتالوجی بون اسپریشن کے ٹیسٹ بھی کیے جانے کا امکان گزشتہ روز چار میگا یونٹ لگنے سے پلیٹلیٹس کی تعداد انتیس ہزار ہو گئی تھی پروفیسر سینز ڈاکٹر محمود آیاز کہتے ہیں سابق اور نئی ریپورٹ کے بعد عدویات تجویز کی جائیں گی نواز شریف کے پلیٹلیٹس کیوں کم ہوئے ابھی تک وجہ معلوم نہ ہو سکی شیخ زید اسپطال سے ہیمٹالوجس ڈاکٹر مونہ عزیز کی خدمات مانگ لی گئیں ڈاکٹر مونہ عزیز نے میگا کٹ لگانے کا مشورہ دیا نواز شریف کے خون کو پتلا کرنے والی عدویات بھی بند کر رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو اٹھائیس اکتوبر تک سروسیز ہسپطال رکھنے کا امکان ہسپطال انتظامیہ نے علاج معالجے پر معامور ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روستر جاری کر دیا تین شفٹوں میں سترہ ڈاکٹرز ڈیوٹی انجام دیں گے مارننگ کی شفٹ میں ڈاکٹر تفسیر ڈاکٹر شہروز اور علی انور چیک کریں گے ایوننگ شفٹ میں ڈاکٹر دانیش ڈاکٹر موئیز ڈاکٹر ہنزہ کی ڈیوٹی ہوگی جبکہ نائل شفٹ میں ڈاکٹر آبیر ڈاکٹر عمر ڈاکٹر ہم نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک نہیں جا رہے جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں رہنمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی تردید کہتی ہیں دو روز سے نواز شریف کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے حکومت نے خود ملک کو لاک ڈاون کر دیا وزیراعظم مخالفین کے خلاف اقواق کی موہن چلا رہے ہیں ملک میں معاشی بدحالی اور مہنگائی کا سونامی ہے مریم نواز کو والد سے ملاقات کے لیے پیرون پر رہا کرنے کا مطالبہ مسلم لیگنون نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی نواز شریف کو فوری طبی سہولیات فراہم نہ کرنے پر تشویش نواز شریف کی صحت کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں قرارداد کا مطل قائد کی طبیعت خراب متوالوں کا ہسپتال کے باہر حجوم نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر سینیٹر پیس سابر شاہ کی پولیس کے ساتھ تل خلامی لیگی کارکنان میں بکروں کا صدقہ دیا نواز شریف کی جلد صحت کیابی کے لیے دعائیں ہسپتال میں نواز شریف سے دوسرے روز بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری شہباز شریف کی ہسپتال میں چوتھی بار آمد چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کھانا بھی لے کر آئے والدہ شمیم بیگم ہمشیرہ کوسر بی بی نواز سے جنہ سفدر کی بھی ہسپتال آمد گزشتہ روز بھی ملاقاتوں کا تانتہ بندہ رہا ہے عطا اللہ تارد عاصف کرمانی سمیت دیگر لیگی رہنماؤں نے آیادت کی نیاب حکام کی جانب سے بلا روک ٹوک ملاقات کے لیے اجازت دی گئی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان بھی نواز شریف کے پاس موجود رہے نیاب حکام کی درخواست پر محکمہ داخلہ کا عمل درام سروسیز اسپتال میں نواز شریف کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی وی وی آئی پی وارڈ کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے نصف پولیس کی اضافی نفری بھی تائیونات ستابق وزیراعظم کی چوبیس گھنٹے مانیٹرنگ کی جائے گی پنجاب پولیس آزادی مارچ کو روکنے کے لیے متحرک ایک لاکھ ڈنڈے پچاس ہزار ہیلمٹ اور دیگر آلہ تیار تین ہزار سے زائد بندوقیں آنسو گیس اور اہلکاروں کی گنتی شروع دیگر اضلاف سے طلب کی گئی نفری کے انتظامات پر غور آزادی مارچ پر اپوزیشن کنفیوز نون لیگ مولانا کے حتمی پروگرام سے لاعلم پرویز رشید کہتے ہیں مولانا جب پروگرام بتائیں گے تب حتمی فیصلہ کریں گے نواز شریف کی صحت خرابی سے متعلق انکوائری کی جائے جعوید آشمی بولے اعتصاب ایک جیسا ہونا چاہیے ملک میں عجیب صورتحال ہے ملک کی خدمت کرنے والے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اسلامباد میں خوف کا عالم ہے حکومت خندق خودنے میں مصروف ہے پاکستان کو اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے اعتجاد کا حق چھیننا جمہوری حکومت کے لیے باعث شرم ہے ہمارا دین انسانیت کو ایک کنبہ سمجھتا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب قانون شکمی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا ملک دشمن اعتجاد کی آرڈ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں کسی کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سینیٹر اورنگ زیو خان سے ملاقات میں گفتگو زیر زمین زہر آلود پانی ملانے والی فیکٹریوں کو پچیس دن کی ڈیڈ لائن ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگانے والوں کی فیکٹرییاں سیل کر دی جائیں گی درباروں کے ساتھ وارٹ ٹینک بنانے کا دائرہ ایکار وسیح کرنے کا فیصلہ چیئرمن وارٹر کمیشن کی زیر صدارت اجلاس جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں سب سے بڑا وارٹ ٹینک داتا دربار سے ملہقہ بنایا جائے گا وارٹ ٹینک میں روزانہ ایک لاکھ گیلن پانی محفوظ ہوگا وارٹ ٹینک بنانے کی سمری وزیر اعلیٰ کو بھیجوائی جائے گی ڈینگی کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا لاہور میں مزید انیس افراد شکار ہو گئے شہر میں ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد چار سو ستاسی ہو گئی مشتبہ مریضوں کی تعداد سات آزار تک پہنچ چکی زلائی انتظامیاں اور میکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی لاروہ کی سرونس کا عمل جاری مزید ایک آزار ایک سو اٹھانوے مقامات پر ڈینگی لاروہ کی شناخ چھاسی ہزار سات سو اٹھتر گھروں کو چیک کیا گیا پچاسی افراد کے خلاب مقدم عدل ڈی سی لاہور دانش افضال کا میاں منشی اسپتال کا دورہ ڈینگی کے زیرے الاد مریضوں کی آیادت کی ہسپتال انتظامیاں مزید بہترین طبی سہولیات پر آہم کرنے کی ہدایات بھی جاری میرٹ کی دھجیاں بکھیت دی گئیں سی فارشیوں پر مہربانیاں گارمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ میں بی ایس پروگرام میں گھپلے پانچ اکتوبر کا اعلان کر کے تین اکتوبر کو ہی فائنل لسٹ لگا دی گئی پہلی لسٹ کے بعد دوسری لسٹ میں سو نمبر پر میرٹ گرا دیا گیا میرٹ والے طلبہ اور سی فارشیوں کو داخلے مل گئے کالج پرنسپل کہتے ہیں بچوں کو ایڈجیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام بزنس مین فرنٹ نے انتخابات کو چیلنج کر دیا ٹریڈر، آرگنائزیشن، منسٹری آف کامرس کو معاملات کی تحقیقات کے لیے درخواست دے دی انتخابات میں دھاندلی کی گئی تحقیقات کا حکم دیں درخواست گزار انجد چہدری کا مواقق نیب لاہور کا ایک اور احسن اقدام کرپٹ اناثر سے وصولیوں میں تیزی گجرہ والا موٹرز کرپشن کیس میں بڑی کامیابی ملزمان سے برامد ہونے والی نئی گاڑیاں متاثرین میں تقسیم پندرہ کروڑ روپے مالیت سے زائد کی گاڑیوں کے قاقزات مالکان کے سپور دی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کہتے ہیں نیب افسران محنت و لگن سے مقدمات پر تحقیقات کر رہے ہیں چھہ عرب سے زائد رپن پلی بارگین سے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائی لاہوریوں کے لیے اچھی خبر اورنس ٹرین پٹڑی پر آنے کو تیار تیرہ میں سے گیارہ سٹیشنز کا تعمیراتی کام مکمل 28 اکتوبر کو ڈیرہ گجرہ سے انارکلی سٹیشن تک آزمائشی ٹرائل ہوگا ٹرین کو پہلی بار بجلی سے چلانے کا تجربہ بھی کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ اگلاس سردار اسمان بزدار کہتے ہیں جنوری میں عوام ٹرین پر مکمل سفر کریں گے ٹرین کا کرایا عام آدمی کی پہنچ میں رکھا جائے گا شہر کی گزرگاہوں کو پرکشش بنانے کا منصوبہ ٹاکر نیاز بیگ پر آرائشی دروازہ نصب ہوگا لڈی اے کل سے تعمیراتی کام کا آغاز کرے گا آرائشی دروازے کی تعمیر پر اٹھائی کروڑ روپے لاغت آئے گی ری مارڈلنگ کے تحت نہر کنارے بھی گرین ایریاز بنائے جائیں گے غیر قانونی طور پر مگر ملچ اور سانف پالنے کا کیس گلوکارہ رابی پیرزادہ کی حاضری مافی کی درخواست عدالت میں جمع رابی پیرزادہ نیجی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتی درخواست میں استعداء عدالت نے پانس نومبر کو وائل لائف وقام سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز قومی خواتین تی ٹوینٹی سکوارڈ کا اعلان پندرہ رکی سکوارڈ کی قیادت بسمہ معروف کریں گی آلیہ ریاض، صدرہ امین، ناہی دا خان اور ڈیانہ بیگ ٹیم میں شامل سنامی، سبانزیز، سادیہ اقبال کائنات انتیاز اور انم امین سکوارڈ کا حصہ بنگلہ دیشی ٹیم کی بھی لاہور آمد، پی سی بھی حکام کی جانب سے مہمان ٹیم کا ائرپورٹ پر استقبال دونوں ٹیموں کی گفتان کل ٹروفی کی رونمائی کریں گی قضافی سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن بھی شدیو